ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ 3 ڈیجٹ والے ورگ کیسے نکال ہیں اونلی ٹریکس اور آپ 7 سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں تو ویڈیو میں زیادہ بکواس نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروعی کر لیتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں اور ویڈیو سیکھنے سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1, 2, 3, 4 اور 5 اگزامپل ہیں آپ ان سے بلکہ کلیر سیکھ جائیں گے 101 سے 999 تک آپ ادھر یوٹیوب چینل اور ویڈیو دیکھتے ہوں گے کئی ادھاران آپ سے سولو کرا جاتے ہیں اس میں آپ کا ٹائم بیش ہوتا ہے یہاں پہ ہم ٹائم کو بچت لے کر آئے ہیں ہاں اپن بعد میں اس کے بعد آپ کو سمجھا دیں گے کئی ادھاران آپ کو حل کرا دیں گے لیکن یہاں پہ آپ پہلے 5 دیکھیں اس میں سب ہی آپ کی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے اپن 108 کا نکالتے ہیں یہاں پہ آپ اس پرکار سے کوششن آتا ہے 108 کا ورگ کتنا ہوگا اس پرکار سے آتا ہے میرے پیارے بھائیو تو اس میں آپ ان کو پہلے ویس سمجھنا ہوگا ٹریک ہے یہ رول نمبر ون آپ سمجھ لیجئے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا 108 تو یہ آپ کو دیکھنا ہے ویس آپ کا کہلاتا ہے 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 یہ کہلاتے ہیں آپ کے ویس اس کے بعد آپ کو کیا دینا ہے یہاں پہ لکھا ہوا 108 آپ کو دیکھنا ہے یہ کس کے سب سے زیادہ نزدیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں 200 سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے 100 سے 100 کے پاس نزدیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں 100 سے وہ کتنا زیادہ ہے 8 زیادہ ہے تو ایک بار آپ کو پلس میں 8 لکھ لینا ایک بار مائنس میں 8 لکھ لینا یہاں آپ اس پرکار سے سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ 100 سے کتنا زیادہ ہے تو 8 اپن یہ سمجھ گئے ہوں ایک بار آپ کو پلس میں لکھنا ہے ایک بار مائنس میں لکھنا ہے کیونکہ یہ سو ہے اگر آٹھ اپن گھٹا دیں گے تو سو ہو جائے گا اور یہ اپنا جادہ اس پرکار سے یہ لکھا جاتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا آٹھ نکل کے آیا ہے اس کو آپ کو برگ کر دینا ہے اس کا ہوتا ہے چونسٹھ اٹھی اٹھی چونسٹھ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس پرکار سے لائن کھیچنا ہے میرے پیارے بھائیو بس ایک ہی ادھارن دیکھ لیجئے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا پھر آپ کو کیا کرنا ایک سو آٹھ میں آٹھ جوڑ دینے ہیں پہلے تو ایک سو آٹھ میں آٹھ جوڑیں گے تو ایک سو سولہ ہو جائیں گے گوڑا کا چن لگائیں گے اب آپ ایک سو آٹھ میں آٹھ گھٹا دیں گے تو میرے پیارے بھائیو آپ کے بچے گا سو اور ہمیسہ بھاگ آپ کو سو کا ہی دینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ویس اپنے سو جرور مانا ہے اس لیے مانا تھا کیونکہ یہ سو کے نزدیک تھا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں نزدیک کا معاملہ کیا ہو لیکن آپ کو بٹے میں ہمیں سے سو رکھنا چاہے یہاں پہ دو سو آٹھ ہو چاہ تین سو آٹھ ہو کچھ بھی ہو آپ کو بٹے میں سو ہی رکھنا ہے اب اس کے بعد آپ دو جیروں سے دو جیروں کار دیں گے پھر آپ کا اس کا آنسر نکل کے آئے گا ایک سو سولہ اور چو سٹھ یہ آپ کا فائنلی آنسر ہو جائے گا اس والی کا اس پرکار سے میرے پیارے بھائیو آپ نکال سکتے ہیں اب آپ کو تھوڑا ایک بات بتا دیں کہ جو اس سائیڈ والا ڈجٹ ہوتے ہیں ٹو ڈجٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور دو سے کم نہیں ہونے چاہیے تو آپ کے میں ایک من بات آتے ہو کہ بھائی ایک سو تین میں نکالیں گے اس کا بار کہ تو نو ہوتا ہے پھر یہاں پہ نو ہوگا تو دو آنکھ کہاں سے ہوں گے تو بس اس میں آپ کو سمجھانے والے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے تو یہاں پہ دیکھو تین کا اپن دیکھیں کہ یہ کس کے نزدیک ہے دیکھ سکتے ہیں کہ سو کے نزدیک ہیں یہاں پہ آپ کا پلس تین ہو جائے گا اور مائنس تین ہو جائے گا تین کا ورگ آپ نکالیں گے یعنی کہ یہ آپ کا تین دیا تو نو آئے گا اب یہاں پہ دیکھ لیجئے ایک دجٹ ہے آپ کے ہونے چاہیے کتنے دو تو یہاں پہ آپ ایک جیرو لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک سو تین میں تین جوڑیں گے تو آپ کے ہو جائیں گے ایک سو چھے اور گھنا کریں گے چند لگائیں گوڑا کا ایک سو تین میں جاؤں آپ تین گھٹائیں گے تو آپ کا بچے گا سو اور بٹے میں آپ کو ہمیشہ سو کا بھاگ دینا ہی پڑتا ہے تو یہاں پہ آپ کے یہ کڑے آئے گا اور آپ کا یہاں پہ فائنلی آنسر نے کر کے آئے گا ایک سو چھے اور جیرو نو یہ آپ کا فائنلی آنسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائیو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک ڈیجٹ ہو تو آپ جیرو لگا کے دو ڈیجٹ کر لیجئے اب آپ کا تھوڑا اور ایک کٹھے نہیں آتا ہے کہ آپ کے منح میں آتا ہوگا یہ والا اگر اس کا مطلب آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ آپ کو انٹھانوے کا ورگ تو یاد ہے نہیں ہے آپ نہ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے ٹریک سے ہی سیکھا ہوگا انٹھانوے کا برگ میری پسلی بیڈیو ڈلی ہوگی اگر آپ نے دیکھ ہی ہو تو آپ کو اس میں بیس کیا ماننا چھے سو آپ اس میں چھے سو اس لیے مانیں گے آپ کو ہمیسہ بیس بو ماننا پڑتا جو سب سے نزدیک ہو کیسے اپنے یہاں پہ چھے سو مانیں گے تو یہاں پہ دیکھو اس سے کتنا کم ہے کیوال دو تو یہاں پہ اپن کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے آپ پلس دو اور مائنس دو اس لیے اپن اس آدھار پہ مانیں گے جو سب سے پاس ہو قریب ہو یہ آپ کو سمجھنا ہے اس سوال میں جب آپ پہ دو کا ورگ نکالیں گے تو آپ یہاں جانتے ہیں کہ دو کا ورگ ہوتا ہے چار اور یہاں پہ اپن جیرو لگائیں کیونکہ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کیا کریں گے پانسو انٹھانوی میں دو جوڑ دیں گے تو یہاں پہ آپ کے ہو جائیں گے چھے سو ہو جائیں گے نا اور جب آپ پانسو انٹھانوی میں سے دو گھٹائیں گے تو یہاں پہ آپ کے ہو جائیں گے پانسو چھے آنوے اور بٹے میں آپ کو ہمیشہ سو کا بھاد دینا ہی پڑتا اب اس اپن کیلکولیشن کو حل کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ جب حل کریں گے تو دو جیرو سے یہاں پہ دو جیرو کڑے آئیں گے پھر آپ جب چھے کا پانسو چھے آنوے میں گناہ کریں گے تو یہ آپ کا آئے گا 35 سے 76 آ پہ رف میں کر لیجیے جس سے نئی بنتا وہ کر سکتا ہے پھر آپ لیکھ دیں گے 04 یہ آپ کا کیا ہو گیا آنسر آ چکا ہے یہ آپ بس سمجھ گئے ہوں گے اب ایک اپن ادھارن لیتے ہیں اس پرکار کا اب اس میں کیسا آپ سمجھیں گے یہ آپ کا ڈاؤٹ نمبر 4 ہے آپ نے سوچا ہوگا کہ بھائی اس نے ایسے بتا دیا کیسے بتا دیا کہ یہاں پہ ڈیجٹ نہیں ہے اور یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آپ کا پہلا ادھارن ہے بلکہ ویس ہے اب یہ آپ 598 سمجھ گئے اگر اتنا دور ہے تو کیا کریں گے 500 بیس تو لینی سکتے ہیں آپ کو ویس ہے وہ لینا ہے جو سب سے قریب ہو پاس ہو جس کا آپ ورگ جانتے ہیں مسکل سے آپ 20 تک کے ورگ جانتے ہیں تو آپ 20-30 کی کوسس کریں اتنے میں ہی رہے زیادہ نہ ہو پائے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 250 250 350 سی پرکار سے 950 تک چلتے ہیں تو اس کا بیس کیا مانیں گے آپ 250 کیا مانیں گے جب آپ اس کا بیس ہے 250 مانیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چار زیادہ ہوگا اور چار کم ہوگا ہوگا نا یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ چار کا ورگ کریں گے تو ہوگا سولہ اور پھر آپ کیا کریں گے 200 چونگن میں سے چار گھٹائیں گے تو آپ کا بچے گا 250 اور گھڑا کریں گے آپ اس کے بعد آپ کو 200 چونگن میں سے چار یہاں دوستو تھوڑا ماپ کیجئے آپ کو جوڑنا تھا اس کے بعد آپ کو گھٹائنا ہے اس کے بعد تو آپ کا بچے گا اس میں بچے گا آپ کا 250 اس میں تھوڑا ہونا تھا اس میں آپ جب سو کا بھاگ دیں گے ایک جیرو سے ایک جیرو کڑے آئے گا پھر آپ اس دس کو یہاں پہ یعنی دو سے آپ بھاگ دیجئے یہاں پہ یہ کڑے آئے گا اب یہ آپ کا یہاں پہ فائنلی آ جائے گا تو یہاں پہ آپ حل کریں گے جب آپ دس کا بھاگ یہاں پہ دیں گے دو سو انٹھامن تو آپ کا آئے گا پچیس دسملو آٹھ پھر یہاں پہ پچیس کا گھنہ کریں گے تو آپ کا آئے گا چھہ سو پیتالیس اور چھہ سو پیتالیس کی بعد آپ کو سولہ اور لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا فائنلی آنسر آ چکا اب یہاں پہ آپ نئی بات یہ سی کے کہ اگر اس پرکار کی سنکھیا کوئی بھی آتی تو آپ ویس اس پرکار کا مانیں گے یہ آپ کا تھوڑا کٹھن ہے ہائی لیول میں پہنچ گیا یہ آپ اگر اس پرکار کے کوئی بھی آئیں گے تو آپ سے بننے لگیں گے آوے لاشٹ وچتا ہے آپ کا یہ اور ایک آپ کا اور ہے تھوڑا وہ بھی ڈیفیکلٹ ہے وہ بھی آپ سیکھ لیجئے اس کے بعد یہ آپ پہلے سیکھ لیجئے اس کا بیس آپ مانیں گے سو مانیں گے نا کیونکہ وارہ ہے وہ چل جاتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے آپ پلس وارہ یہاں پہ لکھیں گے مائنس وارہ یہاں بارہ کا آپ برگ جانتے ہوں گے ایک سو چوبالیس اس میں آپ کا ایک اور آپ کا کلیر آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کہا تک کیول ٹو ڈیجٹ آنے چاہیے یہاں پہ آپ کی تھری ڈیجٹ آ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کیا کریں گے بس یہی سیکھنے والے ہیں میرے پیارے بھائیو لاشٹ ہے اگر اس کو آپ نے دیکھ لیا بس کھیلا ختم اور دنیا آپ کے ہاتھ میں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو بارہ میں جب آپ بارہ جوڑیں گے تو بارہ دنیا ہوتے ہیں چوبیس یعنی کہ ایک سو چوبیس ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے ایک سو چوبیس اور اس کے بعد گناہ کا چن لگائیں گے بارہ کم کریں گے تو ہو جائیں گے آپ کے سو ہمیسہ بھائی میرے سو کا ہی بھاگ دیا جاتا چاہے ویس کچھ بھی ہو تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سو سے سو کڑے آئے گا اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک سو چوبیس اور ایک سو چوالیس لکھا ہوا ہے یہ تو اب میرے پیارے بھائیو کیا کیا جاتا ایسے کنڈیسن میں تو آپ کو یہاں پہ چوالیس سے یہ رہنے دینا ہے یہاں پہ آپ اس پرکار سے چوالیس لکھ لیجی یہاں پہ ہم نے گیپ کیوں چھوڑا یہاں پہ دیکھ لیجی یہ چوالیس آپ کا جنگت ہے اب بچے گا ایک سو چوبیس بچا تھا تو آپ کا جو ایک حاصل ہے یہ اس میں جڑے آئے گی ایک سو چوبیس میں جڑے آئے گی تو ایک سو چوبیس اور ایک کتنا ہوگا ایک سو پچیس اس پر کانا سے جڑتی ہے یہاں پہ مالیس کچھ بھی بچا ہو یہاں پہ حل ہونے کے بعد اگر یہاں پہ تین ریجٹ آتی ہیں یا تین ریجٹ آنے کے بعد کوئی بھی یہاں لاشت جو اس سائٹ ہوتی وہ اس میں جڑے آتی یہاں پہ ایک ہے تو ایک اس میں جڑے آئے گا تو ایک سو پچیس ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ چوالیس لکھ دیں گے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا فائنلی آنسار تو یہاں پہ آپ ایک نیا اسٹیپ اور نیا رول اور نیا ادھاران سیکھ چکے ہیں کہ اگر یہاں پہ تھری ڈیجٹ ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا یہاں پہ کیول ڈیجٹ ہونے چاہیے لیکن آپ نے یہاں پہ تھری ڈیجٹ تو تھری ڈیجٹ میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کیری اس میں جڑ جاتی ہے یعنی کہ یہ آپ کا اس میں جڑ جاتا ہے اس پر کارٹ آپ ایک اور ادھاران لیتے ہیں سمجھانے کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نکالنا چاہتے ہیں تین سو پندرہ کا تو یہاں آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ویس کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے تین سو اس کا کتنا ہے تین سو اس کا ویس ہے آدھار جیسے اپن کہہ سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ چل گیا تین سو تو یہاں پہ آپ ایک بات تو سمجھ گئی ہوں گے کہ یہاں پہ پندرہ آپ کا جڑ جائے گا اور پندرہ آپ کا اس پرکار سے گھڑ جائے گا یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں پندرہ کو آپ کو ورگ نکالنا پندرہ کا ورگ ہوتا ہے دو سو پچیس اور میں آپ سے ہر بات ایک بات اور سن لیجیے میری جن بھائی لوگوں سے ون سے ننیان بھی تک نہیں نکالتے بنتا ہے اور وہ ہم نے ویڈیو آئی بٹن میں یا ڈسکریپسن لینک میں سو ہو جائے گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹرک کے ساتھ ہے اور یہاں پہ پندرہ لگ دیا دو سو پچیس اب اس میں آپ کیا کریں گے دو سو پندرہ میں پندرہ آپ جوڑیں گے پہلے آپ کا ہو جائے گا تین سو تیس ہو جائے گا اور پھر آپ گونا کا چن لگائیں گے پندرہ پھر گھٹائیں گے تو آپ کا بچے گا تین سو پھر بٹے میں آپ لگائیں گے ہمیشہ سو بیس لیا جاتا بھاگ دینے کے لیے یہ آپ کا الگ ہے یہ آپ کو اس پرکار سے یہ والا بیس ہوتا ہے یہ آپ کو اس پرکار سے پہچاننا میرے پیارے بھائیو بس یہی آپ کو سمجھنے کی دھیری ہے کہ آپ کو اس پرکار سے سمجھنا ہے کہ یہ کس کے نزدیک ہے سف سے زیادہ سف سے زیادہ نزدیک جو ہو اس کو آپ کو ویس مال لینا اور ویس ہمیں سب دو طریقے سے ہی مانے جاتے ہیں کہ پورا پورا سو ہونا چاہیے دو سو ہونا چاہیے تین سو ہونا چاہیے چار سو یا سی نو سو تک ہونا چاہیے یہاں بیس اس پرکار سے مان سکتے ہیں ون یعنی دیر سو ڈھائی سو ساڑھے تین سو ساڑھے چار سو ساڑھے پان سو ایسے مان سکتے ہیں کیسے ادھارنوں میں ایسے والے ادھارن جیسے یہاں پہ تین سو چنگا ہے تو یہاں تین سو پچپن بھی ہو سکتا ہے چونسٹ بھی ہو سکتا ہے تین سو اور دھائی سو ہوا جایا کچھ بھی آ جا یہاں جو سب سے نزدیک ہو وہ آپ سمجھے یہ بیس کیسے بنایا جاتا ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دو جیرو سو دو جیرو کار دیں گے یہاں پہ جب آپ تین سو تیس کا تین میں گھڑا کریں گے تو آپ کا کیا آنے والا ہے گھڑا کر لیتے ہیں الگ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیرو آئے گا کتنے آ چکے ہیں تھری ڈیجٹ اب کیا ہم نے آپ کو یہ سکایا تھا کہ جو اس کی کہہ رہی ہے وہ اس میں جڑ جاتی ہے جو اس کا پورا حل آتا ہے جو حل پورا بستہ سے اپنا آ گیا نو سو نبی یہاں پہ آپ دو کہہ رہی ہیں تو یہاں نو سو نبی میں دو جوڑیں گے تو کتنا آئے گا نو سو بانوے آئے گا نو سو بانوے آ جائے گا پھر آپ یہاں پہ پچیس لکھ دیں گے یہ آپ کا فائنلی آنسر ہو جائے گا اب اگر آپ کو ویڈیو میں مجھا آ رہا ہو تو ہم یہاں پہ دو تین ادھارن اور سولو کرا دیتے ہیں کیا اچھا لگنی لگتا ہے تو پنہ ہم نے پلٹا لیا ہے اب جیسے آپ کے لیے لے لیتے ہیں چار سو آٹھ یہ آپ کو نکالنا ہے تو یہاں پہ آپ ویس سمجھ لیجئے تو یہاں پہ آپ کا ویس آئے گا آپ خود بتائیے چار سو ہوگا نا کیونکہ چار سو پنہ ہے اس لیے سوچا کیونکہ یہ چار سو کی سب سے نزدیک ہے ہے کے نہیں تو یہاں پہ آپ کا چار سو آپ بے سمجھ لیں گے پھر آپ یہاں لکھیں گے چار سو آٹھ یہاں پہ آپ کا آٹھ جادہ ہے تو یہاں پہ پلس آٹھ اور آٹھ کم ہے تو یہاں پہ اس پرکار سے لکھ لیجئے اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے آٹھ کا ورگ نکالیں گے تو آٹھ کا ہوتا ہے چونسٹھ اور چار سو آٹھ میں جب آٹھ جوڑیں گے تو ہو جائے گا سولہ چار سو سولہ ہو جائے گونہ کا چن لگائیں گے آٹھ گھٹائیں گے تو آپ کا بچے گا چار سو ویس ہمیسہ آپ کو سو لینا ہے اس کے بعد یہ آپ کا کڑی آئے گا پھر آپ کا آئے گا چار سو سولہ گونہ چار کا گونہ کر دیں گے تو چھے چوکو چوبیس آئے گا چھے کا چھے مبارد چھے تکٹا چھے چوکو چوبیس اور دو کیری آئیں گی چار کمچہ چار دو چھے اور چار چوکو سولہ یہ دیکھ سکتے ہیں سولہ چونسٹھ اور یہ آپ کا ہے یہ چونسٹھ دوبارہ سے یہ آپ کا فائنلی آنسر ہو چکا ہے اب آپ ایک پرکاہ سے چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمسنگ کا موائل جنبھائی لوگوں کو بسواثنہ وہ ہم آپ کو کر کے دکھا دی رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹر کھول لیا ہے ہمیں آپ نکالیں گے چار سو آٹھ کا چار سو آٹھ گونہ چار سو آٹھ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کریں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں سولہ چونسٹھ چونسٹھ یہ آپ کا یہ فائنلی آنسر ہے اور یہ بھی آپ کا کتنا ہے فائنلی آنسر آ چکا ہے تو بھائی لوگ آپ کو پریکٹس کرنی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ اگر پریکٹس کرتا ہے وہ کیول سیون سیکنڈ میں نکال سکتا ہے کہ یہاں سے ایک سو ایک سے لے کر نو سو ننی آنبے تک وہ بھائی اس ٹرک سے نکال سکتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنی پریکٹس کرے گا وہ نکال سکتا ہے یہاں پہ ہم ایک ادھارن اور لے لیتے ہیں ہم ایک ادھارن لیتے ہیں جیسے آٹھ سو چھپن اس کا آپ بھرگ نکالیں گے یہ ہم نے ٹائپ اس لیے کیونکہ ہم نے اس پریکار کا ادھارن ایک ہی حل کروایا تھا تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ویس کیا آئے گا آپ کے سب سے پہلے من میں آیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ آٹھ سو مان سکتے ہیں نو سو مان سکتے ہیں اور دھائی سو اور مطلب وہ فیپٹی والے ہوتے یعنی کی آٹھ سو پچاس بھی آپ مان سکتے ہیں ایسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ون فیپٹی ٹو فیپٹی والا تو یہاں پہ آٹھ فیپٹی میں یعنی کی ایٹ فیپٹی میں بیٹھ رہا ہے یعنی کی آٹھ سو پچاس میں تو آپ کسے صحیح سمجھیں گے اس میں ویس کیا لگے گا یہ آپ سمجھ لیجئے جیسے اگر آپ آٹھ سو مانتے ہیں تو یہاں پہ چھپن ہو جائے گا چھپن زیادہ کم ہوگا چھپن کو آپ کا ورگ پتا نہیں ہے آپ یاد نہیں کر سکتے تو وہ آپ ڈیکلیر کر دیجئے الگ کر دیجئے کینسل اگر آپ نو سو مانستے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھپن جب آپ سو سے کھا چو والس آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چو والس کا آپ کو ورگ یاد نہیں ہوگا اب جیسے اپن مانتے ہیں آٹھ سو پچاس کو ویس کیا مانتے ہیں آٹھ سو پچاس کا کیا مانتے ہیں ویس مانتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا کیوال چھے زیادہ اور کم ہوگا تو یہاں یہ بلکل رائٹ ہے کیونکہ آپ کو چھے کا ورگ ہمیشہ یاد رہتا بھی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو پچاس کو ویس مانیں گے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں آٹھ سو چھپن تو یہاں پہ آپ جب میں 6 کم کریں گے تو ہو جائے گا آپ کا 850 ہوجاڑا ہمیں خاتہ ڈیتے ہیں کہ بھاگ دیتی یہاں یکی سے یقی کر جائے گا اور اسے آپak hepsoul کروں گے تو دیکھتے ہیں کیا رہے گا جب آپ اس میں دس کا بھاگ 8672 دنگی تو آپ کا آؤ دوسرو دو اور یہاں پر 86 دوسرو دوسرو میں گنا کریں گے پچاسی صافحظہ اینا یہاں پہ آپ کا یہ گناہ کر لیجئے تو یہاں پہ آپ کا آئے گا 73 27 اب آپ کو کیا کرنا 73 27 میں 36 لگ دینا ہے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا فائنلی آنسر آ چکا ہے تو یہ آپ جن بھائی لوگوں سے دسملو والا گناہ نہیں بنتا ہے وہ ہماری بیڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں آپ نے سب بتایا اگر ہم یہاں پہ ایک ایک گناہ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو بیڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ گھر میں ویٹ کے لگانا چاہتے ہیں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں میری طرح آپ سپیڈ میں لگانا چاہتے ہیں میں تو یہاں پہ سمجھا رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا مجھے سمجھ لگ رہا ہے آپ کو سمجھانے میں آپ ہم بک لے سکتے ہیں جیسے 209 850 730 990 599 یہ آپ سولو کر سکتے ہیں آپ کی اور پریکٹس ہو جائے گی آپ اسی پرکار سے 101 سے لے کر 999 تک آپ کسی کا بھی اس ٹریک سے نکال سکتے ہیں اور ہم نے آپ کو سبھی پرکار کے ٹائپ حل کرا دیئے اس لیے کیونکہ آپ کو کیا تکلیب نہ جائے کیا تکلیب نہ جائے کہ بھائی نے اس پرکار کا تو سکھایا نہیں ہے کیسے کریں تو ملتے ہیں دوستو نیکس بیڈیو میں اگر آپ کو رتی بھر سی بھی بیڈیو پسند آئی ہو تو آپ کو کیول سیئر کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو جب تک کے لیے وائے موسیقی